ریم کا دل کی عطا گہرائیوں سے ممنون ہوں مشکور ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں متشکر ہوں کہ انہوں نے ایک دعوت نامہ بنا کے بھیجا یہ دعوت نامہ لیاری کی میری ایک بلوش بہن نے مجھے بھیجا اور اس دعوت نامے کے تحت میں یہاں پر آیا اور ان لوگوں سے میری محبت کا یہ عالم ہے کہ میں نے برکاس صاحب سے حسن حبیب جو بیٹھے ان سے اور یہ میرے کالیش فیلو عابد حسین بروہی صاحب سے تین چار افراد سے میں نے مسسل رابطہ کیا کہ مجھے پروپر جگہ بتا دیں تاکہ میں وہاں بروقت پہنچ سکوں یہ ان لوگوں سے میری محبت کی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ بلوش کا فون ہی بن رہتا ہے وہ فون ہی نہیں کھولتے موسیٰ بلوش میرے حارون کالیش میں کالیش فیلو تھے عابد حسین بروہی سے میرے اٹھالیس سالہ تعلق ہے اٹھالیس سال کا تین نسلیں جوان ہو جاتی ہیں فرسٹ یئر سیکنڈ یئر تھرڈ یئر میں ہم نے ساتھ پڑھا ہے یہ میرے سی آر تھے کلاس ریپریزنٹیو تھے نادر شاہ عادل آپ یقین کیجئے اس کارڈ میں لکھا ہے لیاری کی ستارے نہیں ایسا نہیں ہے پورے پاکستان میں بخدا انگلیوں پہ گلنے جس میں نادر شاہ عادل کا نام آتا ہے انگلیوں پہ گلنے یہ مجھ سے نہیں آپ کراچی پر اس کلب میں میرے ساتھ جائیں میں ٹیبل پہ ہلک بیٹھ جاؤں گا کسی سے بھی پوچھیں نادر شاہ عادل کون ہے وہ احترام میں کھڑا ہو جائے یہ ان کی محبت ہے ان کا کام ہے اور ایک واقعہ بیان کرنا تھا وہ چلو ایک ہمارے دوست تھے ان کے بچے کی طبیعت خراب تھی وہ جب دوبارہ نوکری پہ گئے نادر شاہ عادل وہاں کے لیٹر تھے ان سے کہا جی آپ کی ضرورت نہیں یہ خبر نادر شاہ عادل کو پہنچی اور ان نے کہا جی ہم نے بندہ رکھ لیا ہے جب یہ بات نادر شاہ عادل تک پہنچی تو نادر شاہ عادل نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ پورٹل میں بیٹھیں آپ یقین کیجئے دس منٹ کے بعد اس اخبار کا مالک اس ریپورٹر سے جا کے معافی مانگتا ہے نادر شاہ عادل کی وجہ سے اور اس کو دوبارہ سرویش میں نکھا جائے میرے بہت قریب رہیں اور ہر شعبے میں نادر شاہ عادل نے بڑے مستحقم انداز میں کام کیا ہے چاہے وہ زلائی ڈیکس تو چاہے وہ سٹی ڈیکس تو چاہے وہ نائٹ شیفٹ تو بحیثیت ایڈیٹر کے انہوں نے کئی اخبارات میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالی اور آخری جو میری ملاقات ہوئی میں ان کے رہائش گیا گیا بہت سے لوگ یہاں سے گئے تھے جس میں لیاری کے بھی چند لوگ شامل تھے اور باہر کے بھی بہت سے لوگ تھے میں ان کی رہائش گا گیا انہوں نے ایک جملہ کہا آپ یقین کیجئے وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے مجھ سمیت آنکھوں میں آنسو تھے انہوں نے کہا حرشید میں نے لگتا ہے کسی غلط شعبے کا انتخاب کیا آپ یقین کریں یہ جملہ کہا اور وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کی آنکھوں میں آنسو اب بات ہے لطیف بلوش لطیف بلوش مجھ سے سینئر تھے لیکن ان سے دوستانہ تعلق تھا بحرام بلوش یہاں نہیں ہے فدہ شہید بلوش کی ایک برسی تھی تربت میں بحرام بلوش میرے پاس آئے انہوں نے کہا جی تربت چلنا ہے میں نے کہا اور کون کون چلے گا انہوں نے کہا جی لطیف بلوش بھی چلیں گے ہم تربت چلے گئے اس وقت نواب اکبر خان بکتی وہاں کے وزیرے آنا ہوا کر ٹھیک ہے پھر ایک پرگرام میں نے ان کے ساتھ کوئٹا میں کیا اس وقت یہ کمپیوٹر کا دور نہیں تھا فیکس مشین تھی اور کوئٹا وہاں ڈاکٹر عبدالحی بلوش صاحب نے ہمیں مدو کیا تھا ہم وہاں گئے ان کے مہمان تھے اور وہ پرگرام ہم نے کیا اور آپ یقین کریں یہ دونوں افراد آج اس دنیا میں نہیں ہے بچوں بچیوں سن لو ان کے دامن پہ ذرا سا بھی داغ نہیں ہے ان کا کردار بلکل صاف سترا کردار ہے اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا بخدا یہ میں نے قسم کہا یہ خود نہیں کہہ رہا آپ میں سے جو شخص چاہے میں کراچی پریس کلپ کا ممبر ہوں میں کراچی پریس کلپ کا حدیدہ رہا ہوں آپ میں سے جو بھی شخص چاہے میرے ساتھ چلے میں بیٹھ جاؤں گا کسی سے بھی پوچھے ان کے بارے میں آپ یقین کریں ان کو سلام کریں تو ان کا دائرہ لیاری کے گرد محدود نہ کریں میری دو تجاویز ہیں پہلی بات تو یہ کہ آئندہ جو بھی کارڈ شکوائیں اس میں فون نمبر ضرور منشن کریں کیونکہ اس کارڈ میں فون نمبر نہیں تھا بہت سے لوگ یہاں آنا چاہتے تھے لیکن نہیں آسکے ٹھیک ہے شادمان سے یہ جان بلو صاحب آئے ہیں یہ میرے گھر کے قریب رہتے ہیں ان کا پوتا اور میرا بیٹا کلاس فیلو تھے یہ بیٹھے میں اقلت بیانی نہیں کرنا بیٹھے میں جان بلو صاحب اور مجھے بلوچی بھی آتی ہے ان سے میں بلوچی میں بات کرتا ہوں ایک واقعہ بتا دوں ان سے آخری ملاقات میری جو ہے بلوچ اتحاد تحریک کے دفتر میں ہوئی اپنا لطیف بلو صاحب سے اور اس وقت یہ ریفریشمنٹ سرف ہو رہا تھا ریفریشمنٹ سرف ہو رہا تھا تو ایک پلیٹ ایسی تھی جس میں خجور نہیں تھی تو عابد بھروی نے کہا عشیتوں کا نام ماننے دیکھیں بلوچی میں بات کر رہا ہوں آتی ہے مجھے بڑی فرس کلاس آتی ہے عشیتوں کا نام ماننے تو بچہ گیا جو ہے تو خجور جور لے کے آیا اور اس میں وہ خجور رکھی تو بات یہ ہے کہ یہ بڑے لوگ تھے اور میری ایک دو تجاویز ہیں لیاری کی بڑی اہم شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں پہلی تجاویز تو میری یہ ہے کہ ان کے نام سے کوئی کسی ایوارڈ کا اجرہ کیا جائے جو شہر کے مختلف اس کو لیاری تک مخصوص نہیں کیا جائے ٹھیک ہے اگر لیاری میں ایسے ٹیلنٹ ہیں تو اس ایوارڈ کو زیادہ کر دیا جائے ٹھیک ہے تاکہ شہر کے لوگوں میں نادر شاہدل ہر سال ہر وقت زندہ رہے ٹھیک ہے لطیف بلوش ہر سال ہر وقت زندہ رہے دوسری بات کوئی لائبریری کا ارنجمنٹ کریں ٹھیک ہے ایک لائبریری ایسی جگہ بنائی جائے جہاں عام طور پر لوگ جائیں اور فری میں اقبارات پڑھ سکیں اقبارات کی جانب لوگوں کا رجحان کم ہو گیا ہے یہ میری دو تجابیز ہیں میں نے یہ اس لیے بات کی ایوارڈ کی جیسے ایک شخص ہے ٹھیک ہے اس کا بیٹا تو اس کی تصویر لگا کے رکھتا ہے لیکن جو اس کے بیٹے کا بیٹا پوتا ہوتا ہے وہ اس کی تصویر راز میں رکھ دیتا ہے اور اس کے پوتے کا جو پوتا ہوتا ہے اس کو اپنے پر گادا کا نام یاد نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوتا آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ کے پردادا کا نام کیا تھا شمے ناکوے پتے نام چھی بیتا تو آپ یقین کریں کسی کو نہیں معلوم ہوگا نہیں معلوم ہوگا دو آدمی بھی نہیں ہوں گے جن کو معلوم نہیں یہ ہماری زندگی ہے تو نادل شعادل کو زندہ رکھنا ہے اگر زندہ رکھنا ہے تو اس کی یہی دو چار صورتیں ہیں کہ پہلے لکھے حوالے سے ان کا زندہ رکھا جائے میں آپ سب کا بڑا ممنون ہوں میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ میں یہاں پر آیا اور بغیر بلائے بھی آیا ہوں سیدھی سی بات ہے مجھے کہ دعوت نامہ یہاں نہیں تھا آئندہ جو دعوت نامہ ہو اس میں فون نمبر ضرور منشن کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر لوکیشن بھی بھیج دیا جدی سینٹیفک دور ہے لوکیشن بھیج دیا جائے تو انہیں آسانی رہیں میں مسلسل اب اس صاحب سے رابطے میں رہا اور ابھی جب میں یہاں پہنچا تو میں نے انہیں فون کیا کہ بھائی میں پہنچ گیا ہوں تو انہوں نے بندہ بھیجا اور پھر میں یہاں پر آیا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بڑی مہربانی بہت شکریہ